موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و بخط ہم سیمیل کی پہلی کتاب باب تیس اور اکتیس پہ غور کرے تھے اور اس کے ساتھ ہم سیمیل کی پہلی کتاب کو ختم کرے تھے خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا یہ کتاب کو ختم کرنے کے لئے آج سے ہم سیمیل کی دوسری کتاب پہ غور کریں گے یہ کتاب کو اٹھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا یہ کتاب میں چوبیس باب ہیں یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کو کون لکھے لیکن تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو ناثن نبی کے بیٹے ضبوت لکھے ہوں گے یہ کتاب ہم کو بادشاہ کے بڑھنے کے بارے میں بتاتی ہے انصاف کے بارے میں بتاتی ہے اور گناہ کے بارے میں بتاتی ہے اور گناہ کے نتیجوں کے بارے میں بتاتی ہے یہ کتاب کی جو خاص آیت ہے وہ یہ ہے جہاں باب پانچ اور اس کی آیت بارہ میں لکھ ہوا ہے اور دعوت کو یقین ہوا کہ خداون نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر خیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے تو پیارے بھائی اور بھین سیمیل کے دوسری کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا بھوچ جانیں اب ہم اٹھائیں گے یہ کتاب کا پہلا باب اور اس کی آیت ایک اور دو پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور سول کی موت کے بعد جب دعوت امالکیوں کو مار کر لوٹا اور دعوت کو سخلاج میں رہتے ہوئے دو دن ہو گئے تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکرگامے سے سول کے پاس سے پرہان چاکیا اور سر پر خاک دالے ہوئے آیا اور جب وہ دعوت کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سزدہ کیا تو پیارے بھائی اور بھین یہ دن اسرائیل کے اتحاس کا ایک کالا دن تھا اسرائیل لوگوں کو جنگ اور شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ خدا کے مرضی کے باہر ہو گئے تھے یہاں ہمارے لئے ایک سبخ ہے میرے بھائی جب دوسرا ورڈ وار ختم ہوگا یعنی کہ دنیا کی جب دوسری جنگ ختم ہو گئی تو ہم یہ سمجھنے کو لگے کہ ہم دنیا میں امن اور چین لائے ہیں اور ہم یہ سنچنے لگے کہ اب ہم خدا کے بغیر اور گناہ میں مبتلا ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے جو آج تک ساری دنیا میں امن اور چین خیام نہیں ہوا ہے بلکہ جب جب دنیا جو ہے جنگ کا سامنا کرئے ابھی تک ہم کو جنگ سے چھوٹکارا نہیں ملا ہے کیونکہ ہم گناہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں خدا کو بالکل چھوڑ دی ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو کے زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی اگر ہم خدا کے مرضی کے باہر رہیں گے تو ہم کبھی بھی امن اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے یسا یا نبی کے کتاب میں لکھوا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں اور یہ بات یسا یا نبی تین بار بولے اور یہ بات آج بھی صحیح ہو رہی ہے ایک شریر آدمی امن اور چین کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جتی شرارت بڑھتے جائیں گی اتنا اچھ زندگی میں امن اور چین اٹھتے جائیں گا شریر کبھی بھی سکون کے ساتھ نہیں جی سکتا پیارے بھائی اور بھین جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دن اسرائیل کے اتحاس کا ایک کالا دن تھا آپ اسرائیلیوں کی حالت دیکھ سکتے بادشاہ سال ختم ہو چکے تھے یونتن ختم ہو چکے تھے اسرائیلیاں جنگ ہار چکے تھے اور گلیل کے اطراف کا سارا شمال حصہ فلسطینیاں خبزہ کر چکے تھے اور اب ان کا خدم جنوب کے حصے میں بھی پڑا ہے دعود نہیں جانتے تھے کہ جنگ میں کیا ہوا دعود اور ان کے لوگاں اس وقت اپنے گھرانے کو امالیخوں کے ہاتھ سے چھوڑا کے لائے تھے ان لوگاں سخلاج کو آکے دو دن ہوئے تھے اور ان کو جنگ کے نتیجے کے بارے میں خبر نہیں تھی آخری میں چل کی ایک آدمی مٹی اور گرد میں بھرا ہوا پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ دعود کے لشکرگاہ میں داخل ہوا انہیں ان لوگوں کو بولنے کو لگا کہ انہیں جنگ سے آیا ہے انہیں دعود کو بولنے کو لگا کہ فلسطینیاں جنگ جیت گئے اور سال مر گئے اس کے بعد انہیں دعود کو بولنے کو لگا کہ اس جنگ کے دوران کیا ہوا ہم پڑھیں گے آیت تین سے دس تک لکھاوا ہے دعود نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں اسرائیل کی لشکرگاہ میں سے بچ نکلا ہوں تب دعود نے اس سے پوچھا کیا حال رہا ذرا مجھے بتا اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے اور سال اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں تب دعود نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ سال اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلوہ پر اتفاقاً وارد ہوا اور کیا دیکھا کہ سال اپنے نیزے پر جھکا ہوا ہے اور رت اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں اور جب اس نے اپنے پیچھے نگا کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے اسے جواب دیا میں امالخی ہوں پھر اس نے مجھ سے کہا میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے ختل کر دال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے ختل کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداون کے پاس لائے ہوں پیارے بھائی اور بھین اب سوال یہ پردہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آدمی سچ برا تھا کیا یا پھر جب انہیں سال کو مرے پڑے دکھا تو ان کا تاج اور بازو پے کا کنگن دعوت کے پاس لائیا میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ آدمی سال کو ملا جبکہ انہیں اپنے تلوار پر گرہ ہوئے تھے تو سال اس وقت زندہ تھے جب یہ آدمی سال کے پاس آیا تو سال اس کو بولنے کو لگے کہ ان کو ختل کر دالو بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دعوت کے سامنے یہ اخرار کرا کہ انہیں سال کے ساتھ کیا کرا یہ سوچتے ہوئے کہ دعوت اس کو بہت بڑا تفاہ دیں گے یا پھر اس کے لئے مہانہ وظیفہ مخرر کر دیں گے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ دعوت یہ آدمی ساتھ کیا کرے آیت گیارہ سے سولہ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے تب دعوت نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھار دالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ سال اور اس کے بیٹے یونتن اور خداون کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لئے نوہہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لئے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے پھر دعوت نے اس جوان سے جو یہ خبر لائے تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالخی ہوں دعوت نے اسے کہا تو خداون کے ممسک کو حالہ کرنے کے لئے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈارا پھر دعوت نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور دعوت نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو کیونکہ تو ہی نے اپنے موز سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداون کے ممسک کو جان سے مارا اگر یہ آدمی سوال کو ختم کرا بولے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سوال خدا کے حکموں کے خلاف گئے جب خدا ان کو بول دیا تھا کہ سارے امالخوں کو ختم کر دالو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا تو سوال سارے امالخوں کو ختم نہیں کرے اگر سوال خدا کے یہ حکم پر عمل کرتے تو یہ آدمی زندہ نہیں ہوتا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے اور شاید سوال جو ہیں بچ جا سکتے تھے دعوت یہ آدمی سے یہ پوچھے کہ کیوں یہ آدمی درانہیں خدا کے ممسک کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائی آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ جب دعوت کو پورا موقع ملا تھا سوال کو ختم کر دینے کے لیے تو دعوت یہ کام نہیں کرے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز خدا کے نظریے سے دیکھنا چاہئے جب تک سوال بادشاہ تھے دعوت جو ہیں سوال کو ہاتھ نہیں لگائے ان کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ دعوت کا یہ خیال تھا کہ جیسا خدا سوال کے سر پہ تاج رکھا ویسا خدا سوال کے سر پہ سے تاج کو اتار دیں گا دعوت کا یہ خیال تھا کہ تو پیارے بھائی اور بھین خدا کے کاموں میں دخل دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل دیں گے تو خدا ہماری عدالت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گا اس لیے دعوت یہ امالخی کو بولنے کو لگے تو خداون کے ممسو کو حالہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈھرا تو یہاں دعوت یہ امالخی کو ختل کر دیے کیونکہ یہ آدمی خدا کے ممسو پہ ہاتھ اٹھایا آیت سترہ سے بیس پڑھیں گے اور دعوت نے سوال اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرسیہ کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودہ کو کمان کا گیت سکھائیں دیکھو وہ یشر کی کتاب میں لکھا ہے اے اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا ہائے زبردست کیسے کھیتا ہے تو دعوت کا رونیاں جو ظاہر ہوا ہے وہ سچ ہے آیت اکیس سے چوبیس میں لکھا ہوا ہے اے جلبوہ کے پہاڑو تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہو کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی یعنی سوال کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا مقتلوں کے خون سے زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ٹلی اور سول کی تلوار خالی نہ لوٹی سول اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے وہ اخابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراوار تھے اے اسرائیل کی بیٹیوں سول پر رو جس نے تم کو نفیس نفیس اگروانی لباس پہنائی اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشا کو آراستہ کیا ایسا دیکھا گا تو سول جو ہیں دعوت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے مگر دعوت کبھی بھی سول پہ اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے سول اور یونتن جب ختم ہو گئے تو ان لوگوں کے لیے روئے اور ماتم کرے اب ہم آیت پچیس سے ستائیس پڑھیں گے ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے یونتن تیرے اونچے مقاموں پر ختل ہوا اے میرے بھائی یونتن مجھے تیرا غم ہے تم مجھ کو بہتی مغوب تھا تیری محبت میرے لیے عجیب تھی عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتیار نابود ہو گئے پیارے بھاربین یہ ایک دلچسپی کی بات ہے جب دعوت یہ بولتے ہیں کہ تیری محبت میرے لیے عجیب تھی دعوت یہ اس لئے بولے کیونکہ انہوں یونتن کے بہن سے شادی کرے آگے چل کے ہم کو پتا چلیں گا کہ یونتن کی بہن میکل دعوت کو چھوڑ دیتی ہے میرا جانتا خیال ہے میکل شروع سے دعوت سے بے انتہا محبت کرتے تھے مگر ایک دن ان کے زندگی میں آیا کہ انہوں دعوت کو چھوڑ دیئے دعوت اپنے محبت میں کامیاب نہیں تھے ابی جل ایک ایسی سمجھدار عورت تھی جو دعوت کے نظروں میں جچی میں وہ لوگوں سے سمت نہیں ہوں جو یہ بولتے ہیں کہ بدصبہ ایک بڑیہ عورت تھی میں نے سمجھ دوں کہ بدصبہ ایک بڑیہ عورت تھی دعوت کا گناہ بدصبہ کو دعوت کے پاس کھنچ لیا دعوت محل پہ تہل رہے تھے اور بدصبہ کو نہاتے ہوئے دیکھے کہ ان کا دل لرز گیا دعوت کی اپنی کمزوری تھی خاص طرح سے جب عورت کی بات پیدا ہوتی تھی مگر انہوں یونتن یعنی سول کے بیٹے کے بارے میں بل سکے کہ یونتن وہ آدمی ہیں جو ان کے موت تک دعوت کے ایک سچے اور وفادار دوست تھے میں آپ کا توجہ آیت ستائیس پہ لانا چاہوں گا جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے یہاں لکھا ہوا ہے اے زبردست کئی سے کھیتا ہے اور جنگ کے ہتیار نابود ہو گئے پیارے بھائی اور بین یونتن کے لیے یہ ایک زبردست بات ہے سول کے اور یونتن کے موت کے وجہ سے دعوت کے دل کو دکھوا خدا کے کلام میں یہ ایک ایسا نواہ ہے جو زبردست ہے تو یہاں ختم ہوا باب ایک آتے سو باب میں یعنی کہ باب دو میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت جو ہیں یہودہ کے بادشاہ بنائے جاتے ہیں تو اب ہم باب دو شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک سے چار تک لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ دعوت نے خداون سے پوچھا کہ کیا میں یہودہ کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں خداون نے اس سے کہا جا دعوت نے کہا کدھر جاؤں اس نے فرمایا ہابرون کو سو دعوت ماں اپنی دونوں بیویاں یزرائیلی اقینوام اور کرمیلی نابال کی بیوی ابیجل کے وہاں گیا اور دعوت اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا اور وہ ہابرون کے شہروں میں رہنے لگے تب یہودہ کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے دعوت کو مسا کر کے یہودہ کے خاندان کا بادشاہ بنایا اور انہوں نے دعوت کو بتایا کہ یبیس جلیات کے لوگوں نے سوال کو دفن کیا تھا تو پیارے بھائی اور بھین اب جب سوال مر چکے اور یونتن بھی نہیں رہے تو دعوت چاہتے تھے کہ اب انہوں کیا کریں تو انہوں خدا سے پوچھتے ہیں کیا میں یہودہ کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعوت جو ہیں خدا سے یہ سوال کیوں کرے دعوت جو ہیں فلسطینیوں کے علاقے میں ہیں سوال مر چکے ہیں اور دعوت اسرائیل کے دوسرے بادشاہ بننا ہے تو یہاں دعوت کا اگلا خدم کیا ہونا چاہیے تو یہاں دعوت تہرے رہے جب تک کہ ان کو خدا کے طرف سے پیغام نہیں مل جاتا ہے دعوت یہ بات سکھ چکے تھے کہ ان کو اپنی زندگی میں خدا کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہے خدا یہاں ان کو بتایا کہ ان کو حابرون کو جانا ہے حابرون جو ہے زمین کے جنوبی حصے میں ہے اور یہ فلسطینیوں کی چوکی سے زیادہ دور نہیں ہے خدا ان کو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ان کو سنبھل کے آگے بڑھنا ہے ان کو اسرائیلی حصے میں جا کے اگدم سے جمنا نہیں ہے بلکہ زمین میں داخل ہونا ہے تاکہ اپنے آپ کو تیار رکھیں تو جب دعوت حابرون کے طرف روانہ ہوئے تو اپنے دونوں بیویوں کو لے کے روانہ ہوئے اب آپ شاید یہ سوال کریں گے کہ کیا خدا ایک آدمی کو دو بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے کیا بلکل نہیں یہ چیز دعوت کے زندگی میں بہت مصیبت پیدا کریں گی خدا کے حکم کے مطابق ایک آدمی دو بیویاں نہیں رکھ سکتا لیکن اگر ہم دعوت کے زندگی میں غور کریں گے تو انہوں آگے چل کے اپنے لئے اور بیویاں کرتے ہیں یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ دعوت کے وفادار لوگ ان کے ساتھ آئے اور اپنے گھرانے کے ساتھ حابرون میں جم گئے اور اب کیونکہ دعوت لوگوں کے سامنے یہ بتا ہے کہ انہوں اب بادشاہ بننے کے لئے تیار ہیں تو ان کے خود کے خبیلے کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہودہ کا بادشاہ بنانے کے لئے آیت پانچ میں لکھا ہوا ہے سو دعوت نے یبیس جلیت کے لوگوں کے پاس خاصد روانہ کیے اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداون کی طرف سے تم مبارک ہو اس لئے کی تم نے اپنے مالک سول پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا تو یہاں دعوت ایک سمجھداری کا کام کرتے ہیں جو لوگ سول کو دفن کرے وہ سول کے ایک وفادار لوگ تھے اور دعوت ان لوگوں کی شکر گزاری کرتے ہیں دعوت وہ لوگوں کی عزت کرتے تھے جو خدا کے ممسو کی عزت کرتے تھے حالاند کے دعوت کے پاس دو سنہرے موخے آئے تھے سول کو ختل کر دینے کے لئے اور سول کی جگہ بادشاہ بننے کے لئے مگر دعوت ایسا کام نہیں کرے دعوت کے اچھے کاموں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو گناہ انہوں کرے وہ گناہ کو لوگ اُبھارتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعوت ایک زبردست آدمی تھے تو دعوت یبیس جلیات کے لوگوں کی عزت کرے آیت چھے اور ساتھ میں لکھاوا ہے سو خداون تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلا دوں گا اس لئے کی تم نے یہ کام کیا پر تمہارے بازو خوی ہوں اور تم دلر ہوں کیونکہ تمہارا مالک سول مر گیا اور یہودہ کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے تو دعوت جو ہیں بادشاہ ہوتے ہوئے لوگوں سے مدد مانگ رہے تھے جیسا لوگ سول کی مدد کرے ویساچ دعوت چاہتے تھے کہ لوگ ان کی بھی مدد کرنا یا دعوت بھوتیچ چلاکی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم یہ بات جانا ضروری ہے کہ دونوں یعنی کہ سول کو اور یونتن کو بیٹے تھے اور اگر خدا بیچ میں نہیں آتا تو ان لوگوں میں سے کوئی نہ تو کوئی سول کے تخت پہ بڑھتا تھا ابی نیر جو سول کے فوج کے سردار تھے ایک دم سے آگے بڑھے ان میں سے ایک کو بادشاہ بنانے کے لئے اگر ہم آیت آٹھ اور نو پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلیں گا کہ ابی نیر کیا کرے ہم یہ دو آیتیں پڑھیں گے لیکن نیر کے بیٹے ابی نیر نے جو سول کے لشکر کا سردار تھا سول کے بیٹے اس بحثت کو لے کر اسے مہنائم میں پہنچایا اور اسے جلیاد اور اشریوں اور یزرائیل اور افرائیم اور بینیامن اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو پیارے بھائی اور بھن بادشاہت بڑھ جانے کی یہ ایک شروعات ہے اور یہ بٹوارہ سلمان کے حکمت کرنے کے بعد ہوں گا آگے چل کے جو بادشاہت کا بٹوارہ ہوں گا اس کی یہ ایک تصویر ہے تو دعود زمین کے جنوبی حصے میں بادشاہ بنایا جاتے ہیں اور اشبست جو سول کے بیٹے ہیں زمین کے شمالی حصے میں بادشاہ بنایا جاتے ہیں تو یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت ہم آیت دس سے غور کنا شروع کریں گے خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی